لیمن گراس ایک جڑی بوٹی ہے جس میں لیموں کی خوشبو ہوتی ہے یہ پودا بہت سے موسموں میں اکتا ہے یہ خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے ایک لیمن گراس کا استعمال آج کل کے تیز رفتار دور میں ہر کوئی اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا اور ایک ہی وقت میں صحت مند رہنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ بہتر خوراک اور صحت مند کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں تو ہم آپ کی خوراک میں لیمن گراس شامل کرن کا مشورہ دے سکتے ہیں تھائی کھانے میں ایک عام جزو لیمن گراس دنیا بھر میں سوپ گوشت اور سبزیوں کی تیاری میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے مزید یہ کہ یہ پودا تناؤں کو دور کرنے نیند کو فروغ دینے اور قوت مدافعت بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے بنانے کا طریقہ بس ایک پین میں ڈیڑھ کپ پانی لے اب اس میں ایک چمچ لیمن گراس ڈالیں اور اتنا پکائیں کے پانی ایک کپ رہ جائے اب روزانہ دن میں دو مرتبہ یہ کہوا پی لے دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد اس کا استعمال مفید ہوتا ہے زائقے کے لیے اس میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں دو لیمن گراس کیا ہے لیمن گراس لیمو کی خوشبو کے ساتھ ادرک کا زائقہ فراہم کرتا ہے اس میں لیمو جیسا ہی ضروری تیل ہوتا ہے اور اسے لیمو کا زائقہ دینے کے لیے اکثر جڑی بوٹیوں والی چائے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پودا اپنی لیمو جیسی مہک سے بہت سے تھائی کھانوں کو خوشبو دیتا ہے اب لیمن گراس کو تازہ خوشک اپاودر کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تین تازہ بمقابلہ خوشک لیمن گراس تازہ لیمن گراس کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ بہترین زائقہ فراہم کرتا ہے خوشک لیمن گراس میں لکڑی کا زائقہ زیادہ ہوتا ہے لیکن خوشک لیمن گراس کو سوپ اور دیگر ابلے ہوئے کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں اسے دوبارہ ہائیڈریٹ کرنے کا وقت ملتا ہے چار آپ کی خوراک اور قوت مدافعت کو لیمن گراس کی ضرورت کیوں ہے اگر اس عالمی وبائی مرس کے دور میں کوئی صحت مند شخص ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے پہلے سے کہیں زیادہ اچھے اور مضبوط مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اسے حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ صرف صحت مند غزہ ہی کھائیں جو ان تمام غزہی اجزاء سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جن کی ہمیں روزانہ ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک لیمن گراس کا استعمال بھی ہے اس سے نہ صرف اب کا جسم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہے گا بلکہ اب کے جسم کو بڑھنے والی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا پانچ لیمن گراس کے صحت کے فوائد جہاں تک صحت کے فوائد کا تعلق ہے لیمن گراس کے بے شمار فوائد ہیں جو آپ کو بہت سی جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ایک انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی مایکروبیل خصوصیات موجود ہوتی ہیں یہ دونوں آپ کو صحت سے متعلق بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتی ہیں جرنل آف اگریکلچر اینڈ فوڈ کے مسٹری میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق لیمن گراس میں کئی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم میں بیماری پیدا کرنے والے فری ریڈیکلز سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں وہ شریانوں میں خلیات کی خرابی کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں دو حزمہ بہتر بناتا ہے اگر آپ اپنی چائے میں لیمن گراس لیتے ہیں تو یہ پیٹ کی خرابی کا علاج ہو سکتا ہے اور پیٹ کے درد کو بھی دور کر سکتا اس کے پودے میں موجود ضروری تیل پیٹ کو نقصان پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے پیٹ میں درد، بدحزم، گیس اور میدے سے متعلق مسائل کی صورت میں میدے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں تین انٹی مایکروبیل خصوصیات یہ انٹی مایکروبیل ہے یعنی جرسوموں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے اسے منح کے انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے متعلیات سے پتا چلتا ہے کہ لیمن گراس دانتوں کی خرابی کا بائیس بننے والے بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہوتا ہے یہ ان بیکٹیریا سے لڑ کر اسے روک سکتا ہے چار وزن کم کرنے میں مددگار لیمن گراس چائے جسم کے میٹابولک ریٹ کو تیز کر سکتی ہے جس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن آپ کو اسے کسرت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے مذر اثرات دی ہو سکتے ہیں کولڈ ڈرنک امیٹھے مشروبات کے بجائے لیمن گراس چائے کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کریں اس کے استعمال سے قبل اپنی مجموعی صحت کے مطابق غزائی ماہرین سے مشورہ ضرور کریں پانچ سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات لیمن گراس میں سائٹرل اور جراسیمی مرکبات ہوتے ہیں جو اپنی انٹی سوزش کی خصوصیات کے لیے مشہور ہوتے ہیں وہ جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مادوں کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کو صحت مند بھی رکھتے ہیں خانسی اور نزلہ زکام میں مفید طبی ماہرین کے مطابق خانسی اور ناک کی بندش کے علاج میں لیمن گراس کا قہوہ فوری آرام دیتا ہے اس کے استعمال سے سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی خانسی فوری ختم ہوتی ہے تاہم اس کا استعمال دو سے تین دن جاری رکھنے سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں